کہانی شروع ہوتی ہے چندگڑ شہر سے وہاں منو منجول اپنی جم میں ورکاوٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے دوست ریچ اور جومو ہیں وہ لوگ جم کے پلان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے جم میں جنبا شروع کرنے والے ہیں اس کے لیے جم کا سپیس کھالی کرنا پڑے گا پر منو کے گھر کا کال آتا ہے اور وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر پہ پاپا منو کو کہتے ہیں ایک چھوٹی سی دکان ہے ہماری وہاں تیرا باپ گدہ مجدوری کرتا ہے اور تیرے جم کے کسٹمر تجھے پیسے نہیں دیتے تجھے آج تک ایک چون نے بھی دی ہے کیا منو کہتا ہے میں ایک سرٹیفائیڈ فٹنس پروائیڈر ہوں ایک بار نیشنل لیول کمپیٹیشن گھوٹ کھیل لونا آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گا تب منو کے دادا جی بیٹے کو ڈاٹتے ہوئے کہتے ہیں بینا ماں کا بچہ اپنی محنت کر رہا ہے اپنے پیرو پہ کھڑا ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تمہیں منو کی دو بہنیں ہیں جو کی منو کو شادی کرنے کے لیے فورس کرنے لگتی ہے پر منو کہتا ہے میں اپنے آپ لڑکی دیکھ لوں گا مجھے کچھ بننا ہے لائف میں اگلے دن منو کے جم میں مانوی برار نام کی لڑکی آتی ہے وہ ایک زمبا ٹرینر ہے منو اسے دیکھ اپنے دوستوں کو انٹروڈوس کرواتا ہے منو کو مانوی بہت پسند آتی ہے منو کے سارے تیور ہی بدل جاتے ہیں مانوی کے وجہ سے دن بھر دن جم میں کسٹمر بڑھ جاتے ہیں ایک دن مانوی اپنے پاپا سے فون پہ بات کر رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ زمبا کلاسے جو رو سو رو سے چل رہی ہے اور میرا ٹریننگ سرٹیفکٹ بھی آ گیا ہے تب پاپا کہتے ہیں تمہیں جوب کرنے کی کیا ضرورت ہے پیسے چاہیے تو مانگ لیں مانوی کہتی ہے مجھے گھر سے باہر نکلنا ہی ہوگا میں زندگی پر ایسے نہیں رہ سکتی پاپا کہتے ہیں تیرے جو جی جو چاہے وہ تو کر اور ہم اگلے مہینے دپا کی شادی کے لیے چندگڑ آ رہے ہیں مانوی کہتی ہے میں انویٹر تو ہوں نا پاپا وہ کہتے ہیں ارے ماما نے تجھے کاڑ دینے کو کہا ہے مانوی کہتے ہیں ماں نہیں چاہتی نہ کہ میں آؤ پر پاپا جھڑ بولتے ہیں کہ اس نے ہی تمہیں کال کرنے کو یہ بتانے کو کہا ہے اور وہ میرے سامنے بیٹی ہے جلدی ملیں گے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سینڈی جو کی وہ بھی جیم چلاتا ہے اور وہ اپنے کوچھ برتڑے منا رہا ہے وہاں منو بھی ہوتا ہے کوچھ منو کو اس بار جتنے کے لیے پریرید کرتا ہے سینڈی اور منو کے بیچ گاڑی کھیچنے کا کھیل ہوتا ہے اور اس میں سینڈی جیت جاتا ہے وہ منو کا مزاک اڑاتا ہے منو حصے میں جیم میں ورکاوٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں اس کی ناک میں چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تب ہی وہاں مانوی آتی ہے اور اسے ہسپیٹل لے جاتے ہیں ڈاکٹر علاج کرتے ہیں وہ بتاتے ہی کہ چوٹ نارمل ہے پر منو زور زور سے چلانے لگتا ہے پھر مانوی منو کو اس کے گھر چھوڑنے چلی جاتی ہے تب ہی سیگنل پر ایک کنر آتی ہے اور پیسے مانگتے ہیں منو پیسے دیتا ہے وہ کہتی ہے تم دونوں کی جوڑی سلامت رہے یہ سن کے منوی منوی من مسکراتی ہے وہ دونوں گھر آتے ہیں گھر والی منوی کا پیار سے سواگت کرتے ہیں سارے لوگ خوش ہوتے ہیں سب کو لگتا ہے منو اور منوی ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں جیسے تیسے منوی کو منو گھر سے بھیج دیتا ہے منوی جاتے ہوئے تو منو سے تھانکس کا میسیج بھیجتا ہے اور لنچ کا ٹریٹ کے لیے بولتا ہے پھر منوی اپنی ایک دوست آکشی سے بات شیئر کرتی ہے وہ کہتی ہے صرف لنچ کے لیے بولایا ہے سب لوگ سیم نہیں ہوتے اور منو سے ملنے کو کہتی ہے منوی منو سے ملنے ریسٹورنٹ آتی ہے وہ لنچ کرنے کے بعد گارڈ میں گھومنے جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں منو کہتا ہے میرے گھر والے صرف کیوٹ لگتے ہیں پر ایک نمبر کے گنڈے ہیں پر پیار بھی بہت کرتے ہیں پھر منوی اپنے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتی ہے گھر میں ایک ہی بچی ہوں میں میرے پاپا کی جان ہوں اور میرے ماں سے زیادہ نہیں بنتی منو کہتا ہے کیوں نہیں بنتی تم تو کتنی سوٹٹ بندی ہو منوی کہتی ہے پر ان کو ایسا نہیں لگتا اور کچھ نہیں بولتی منو کہتا ہے کوئی بات نہیں میں ابھی اپنی ماں کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ تیرہ سال کھاتا جب میری ماں گزر گئی دو دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا دپریشن میں چلا گیا پھر کھا کھا کے بھٹورا بن گیا سب لوگ میرا مزاک اڑا تھے تب سے مجھے جیم کا نچا چڑ گیا ہے وہ کہتی ہے تم زمبا کلا سے شروع کرو پر وہ کہتا ہے میں باڈی بناتا ہوں یا زمبا نہیں کر پاؤں گا پر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ منو مانوی زمبا بھی سکھاتے ہیں وہاں منو کی دونوں بہنیں بھی منوی سے زمبا سکھنے آتی ہیں منو پریشان ہوتا ہے ان کے جانے کے بعد منوی سے پوچھتا ہے انہوں نے کچھ بتایا کیا تمہیں منوی کہتی ہے نہیں منوی کہتا ہے میری بہنوں کو لگتا ہے کہ تیرا میرا چکل چل رہا ہے منوی ہستی ہے وہ کہتی ہے تو لگنے دو مانوی کہتا ہے یہی تو پرابلیم ہے وہ سی بیا ہے سچ گلوا کے ہی مانے گی اگلی دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ منوی اور اس کی دوست آکشی سامان خریدنے شاپ میں آتی ہے پر منوی کھوئی کھوئی سی رہتی ہے آکشی پوچھتے ہیں کیا ہوا وہ کہتی ہے منوی نے ہولی پہ بولایا ہے سمجھ نہیں آرہا کیا کرو پھر سے وہی ہوا تو تباکشی کہتی ہے ہولی پہ بولایا ہے پپوز نہیں کیا ہے ریلکس ہو کے جا پھر منوی ہولی کھلنے منو کے یہاں جاتی ہے وہاں ہولی کی پارٹی چل رہی ہوتی ہے سب لوگ بہت ہولی کھلتے ہیں ڈانس کرتے ہیں منو منوی کا ہاتھ پکڑ کے سب سے دور لکے جاتا ہے تب منوی کہتی ہے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے پر منو آج کچھ مت کہو کہتا ہے اور ان دونوں کے بچ سیکس ہو جاتا ہے سیکس کے بچ منوی منو کو تھانکس کہتی ہے پر منو کہتا ہے تھانکس کون کرتا ہے پیار میں منوی کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے سے بہت سمند بناتے ہیں ایک دن منو منوی سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے شادی کرو گی میں ٹائم پاس نہیں سیریس ہوں منوی کہتی ہے میں بھی سیریس ہوں وہ کہتا ہے تمہارے لیے میں انگریجی سیکھ لوں گا اور زمبہ بھی کر لوں گا منوی کہتی ہے وہ بات نہیں ہے منو پیار سے پوچھتا ہے تو کیا بات ہے تو منوی بتاتی ہے کہ وہ ایک ٹرانسگل ہے منو کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کہہ رہی ہے وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہوتا ہے منوی بتاتی ہے میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی میں ایک لڑکا پیدا ہوئی تھی پر اندر سے ایک لڑکی تھی بیچ سال تک ایک جھوٹی زندگی گزاری نفرت ہو گئی تھی خود سے گھر بھار بھی چھوڑ دیا اور چھ سال پہلے آپریشن کریا اور آج جو اندر سے تھی اب باہر سے بھی بن گئی پھر منوی موبائل میں ایک لڑکی کی فوٹو دکھاتی ہے کہتی ہے بچپن میں میرا نام منوی نہیں منو برار تھا پر منو اس بات سے انکار کرتا ہے کہتا ہے کسی کی بھی فوٹو دکھا کہ میں نہیں مانتا منوی کہتی ہے میں ہولی والے دن تمہیں یہی بات بتانا چاہتی تھی میں نے ٹرائی بھی کیا پر نہیں بتا پائی اب منو بہت پریشان ہوتا ہے کہتا ہے تم ممڈا ہے منوی میں نے ایک لڑکے کے ساتھ سیکس کیا تم نے مجھے دھوکا دیا ہے گصے سے کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہاری زندگی برباد کر کے رہوں گا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور منوی روتے ہوئے کہتی ہے میں لڑکا نہیں ہوں وہ بہت رونے لگتی ہے اب منو پریشان ہو کہ یہ بات زومو اور رنگ کو بتاتا ہے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں زومو کہتا ہے بھائی تمہیں پتا کیسے نہیں چلا منو کہتا ہے تم بھی تو اسے روز گھرتے تھے نہ تمہیں پتا چلا کیا منو کہتا ہے سیکس تو ایک دم نارمل ہوا تھا نارمل سے بھی اچھا ہوا تھا پر اب سمجھ نہیں آ رہا کی کیا کرو تب زومو کہتا ہے بھائی ٹینشن مت لو جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں چکہ کہے کا اس میں منو بہت غصہ ہوتا ہے لیتین منوی جیم آتی ہے اور منو ساچ منٹ بات کرنی ہے کہتے ہیں پر منو اسے اگنور کرتا ہے منوی مایوس ہوتی ہے پھر وہ اپنی زومو کلاسس لینے لگتے ہیں منوی کو دیکھ زومو منو سے کہتا ہے اسے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ پائے گا کہ یہ ایک چھکا ہے منو غصے سے کہتا ہے اس کا نام منوی ہے بار بار چھکا بلانا بند کر پر منو غصہ ہو کے اسے مارنے لگتا ہے بیچ میں منو کی بہنیں آتی ہے اور ان کا جھگڑا بند کرواتی ہے منوی اور اس کی دوست آکشی ریسٹورن میں بیٹی ہے منوی کہتی ہے مجھے پہلے ہی سچ بتانا چاہیے تھا مجھے لگا وہ سمجھے گا آکشی کہتی ہے تُو ٹینشن کیوں لے رہی ہے وہ آیا تھا نا تمہارے پاس فودک کے تبھی وہاں منو آتا ہے وہ بہت غصے میں ہوتا ہے منوی کہتی ہے کیا بات ہے منو کہتا ہے کیا بگاڑا تھا میں نے تیرا تُو نے جھوٹ بولا مجھ سے تجھے سیکس چاہیے تھا تو کسی اور سے کرتی میرے ساتھ کیوں کیا منوی کہتی ہے جو بولنا ہے ساپ ساپ بولو کیا چاہتے ہو تم وہ بولتا ہے تم شہر چھوڑ کے چلی جاؤ یہ آدمی والی گھٹیا شکل لے کے چندی گھڑ چھوڑ جا منوی مایوس ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیوں برا لگا یہ بات سن کر سوچ تمہیں چھوک کر مجھے کیسا لگا ہوگا تب منوی اسے زور خات تھپڑ مارتی ہے کہتی ہی یہ آدمی والی شکل اچھی لگی تھی نا تجھے اس پہ فضا ہوا تھا تُو میں نے تمہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا بس پچھلی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا کیا کرو اب فاسی چڑ جاؤ کیا معافی تو مانگی تم سے منو کہتا ہے اب کیا فائدہ میری عزت تو لڑ گئی نا منوی ہستے ہوئے کہتی ہے جاہل قوار کیا نقصان ہوا تیرا کیا عزت لوٹی دیری مان لے مجھے سیکس چاہیے تھا پر تجھے بھی تو مزہ آیا نا تجھے ایک چھوٹی سی چھوٹ لگی تھی تو بچوں کی طرح رو رہا تھا تو سوچ میں نے کیا کٹا ہے کس درد سے گزری ہو میں زندگی بھر سب نے دکھا رہا مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا مجھے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے منو صرف خاموش کھڑا ہوتا ہے اتنا ہونے کہ باوجود مانوی اپنا جاب نہیں چھوٹی اور زم میں زمبہ سکھاتی ہے پر منو مانوی کو جاب سے نکلوانا چاہتا ہے پر ریگ اور جومو کہتے ہیں اس کے آنے سے کسٹمر آئے ہیں ہمارا پروفٹ بڑھ گیا ہے اور ہم سارے لوگ مانوی سے کتنے ہپی ہیں منو کہتا ہے دوست سے دھندہ بڑھا ہو گیا کیا تم لوگوں کو وہ کہتے ہیں بھائی پرابیٹ اور پروپیشنل لائف کو الگ الگ رکھو اور یہاں گھر والے بھی منو سے مانوی سے سیادی کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس بات سے منو بہت پریشان ہوتا ہے وہ مانوی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ مانوی سے کہتا ہے میرے گھر والے تم سے سیادی کرانے کے پیچھے پڑے ہیں ان کو بتا دے کہ میں اچھا لڑکا نہیں ہوں کچھ بھی کہ کے میرے کو رزق کر دے پر مانوی کہتی ہے میں نے تمہیں رزق نہیں کیا تم نے مجھے رزق کیا ہے تیرے گھر والے ہیں تو ہی جا کے سچ بول دیں منو کہتا ہے کیا بولو ان کو کہ میں ایک چھکے سے یہ بولتے ہی وہ رک جاتا ہے اور مانوی سے یہ بولنے کے لیے معافی مانگتا ہے تب ہی وہاں پولیس والے آتے ہیں وہ مانوی سے پوچھتے ہیں دراصل میں لڑکا پائدہ ہوئی تھی آپریشن کر کے لڑکی بن گئی اب ان کی سٹی پٹی گول ہو گئی ہے یہ دنیا کو موڈ اکھانے کے لائق نہیں رہے تو چیٹنگ اور اٹیپٹیڈ ریپ کا کیس بنتا ہے تب منو کہتا ہے سر یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ لو والا ماملہ ہے ہمارا انٹرنل میٹر ہے سوٹ آؤٹ کر لیں گے وہ پولیس والے ڈاٹتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا میٹر ہے تو گھر میں سوال کرو رستے پہ نہیں اور لڑکی کو دھیل سے گھر چھوڑ دے اور وہ پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں منو مانوی سے کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے کیا منوی کہتے ہیں میں تو سچ بول رہی تھی نا اب لائف آگے بڑھتی ہے دونوں بہت اداس ہوتے ہیں منو آن لائن سرچ کرتا ہے کہ ٹرانس گل کیا ہوتی ہے اس کا آپریشن کی طرح ہوتا ہے وہ اس کی نولیج لیتا ہے اور یہاں منوی بھی اداس ہوتی ہے اسے ملنے اس کے پاپا آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کیوں ناراض ہو وہ بتاتی نہیں پر پاپا کہتے ہیں تم مجھے بتا سکتی ہو میں تمہارا پاپا ہو تب منوی جو ہوا سب بتاتی ہے تب پاپا کہتے ہیں تم کچھ دنوں کے لیے جیم جانا کیوں چھوڑ نہیں دیتی منوی کہتے ہیں ہمیشہ میں کیوں چھوڑو سکول چھوڑو گھر چھوڑو شہر چھوڑو جیم چھوڑو میں اپنے آپ سے نہیں بھاگنا چاہتی میں جو بھی ہوں اس سے مجھے کوئی شرم نہیں ہے پاپا کہتے ہیں تمہیں کوئی شرم کیوں محسوس کروگی بلکہ تمہیں خود میں گروہ ہونا چاہیے مجھے تم پہ پراؤڈ ہے بیٹا اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ منو سگنل پہ کھڑا ہے اسے وہاں وہ سکنر دکھائی دیتی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اسے اس سے بات کرنی ہے کہتا ہے وہ دونوں کافی شاپ میں بیٹھتے ہیں منو اسے ساری بات بتاتا ہے وہ کہتی ہے تو یہ لو ٹرینگل ہے منو مانوی اور منو دیکھ بھائی تجھے وہ پسند ہے وہ تیرا خیال رکھتی ہے تیرے بارے میں سوچتی ہے تجھے بھی اس کے ساتھ مزہ آتا ہے تو اور کیا چاہیے تو کیا سوچ رہا ہے کہ ایک ٹرینگل کے ساتھ پیار کیسے کرے گا ایک بات بتاتی ہوں یہ گے بائی یونی ٹرینگل سے کیا فرق پہندہ ہے کٹا لگا تو لگا اور وہ منو کو پہچان کہ ڈاکٹر دیدی سے ملنے کو کہتی ہے وہی پر منو کی بہن پرتی ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے منو ڈاکٹر سے ملنے آتا ہے اس کی بہن بھی اس کا پیچھے کرتے ہوئے آتی ہے منو ڈاکٹر سے ملتا ہے ڈاکٹر کہتی ہے تم دونوں بالک ہو منو کہتا ہے میں نے منوی کے لڑکے والی فوٹو دیکھی ہے منوی کا پروش اور عورت ہونا دماغ بیسائیڈ کرتا ہے اور شریر نہیں منوی کا شریر بیشک لڑکے کا تھا پر اس کی سوچ دل دماغ سب عورت کا تھا بھگوان سے گلتی ہوئی اور منوی نے اسے صدھارا آپ کو کیون کے باہر منو کی بہن یہ ساری باتیں سن لیتی ہے وہاں سے گھر آتی ہے وہ گھر آ کے سب کو یہ بات بتاتی ہے منو گھر آتا ہے پاپا منو پر گھسا ہوتے ہیں تب ہی وہاں رگ اور جومو آتے ہیں منو کو گروہ جی سے ملنا ہے کہ کے لے کے جاتے ہیں جاتے وقت وہ منو کو بتاتے ہیں کہ اس کی بہنوں نے جم میں آ کے مانوی پر بہت گھسا جتایا اس کا سچ پورے لوگوں کے سامنے بتایا اس پر چلاتے ہوئے اس کی بدنامے کی اور اسے جن سے نکلوایا اور منوی روتے ہوئے چلی گئی یہ بات انٹرنیٹ پر بھی وائرل کر دی منو ان لوگوں پر بہت گھسا ہوتا ہے اور اتر کے جانے لگتا ہے یہاں منوی سامان پیک کر کے جانے لگتی ہیں تب ہی اسے اجید کا کال آتا ہے اس کے پاپا ہارٹ اٹیک سے ہسپیٹل میں ایڈمٹ کیے گئے ہیں تب منوی ہسپیٹل آتی ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ منوی کی ماں اس کے ماں ماں میں اور ان کا بیٹا اجید یہاں ہوتا ہے اجید منوی کو بتاتا ہے کہ میسیو اٹیک ہوا تھا اس لئے انہیں جلد سے جلد ہسپیٹل لائے گیا ہے اور دو گھنٹے سے اندر ہے منوی کے ماں اسے پوچھتے ہیں منو تو کتنا حسین گبرو تھا اور یہ کیا کر بیٹھا منوی غصے سے کہتی ہے میرا نام منوی ہے منو نہیں ماں نے آپ کو بتایا نہیں کہ منو کا دہانت ہو گیا ہے اور یہاں منو منوی کی دوست آکشی کے پاس جاتا ہے اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ایک بار اسے منوی سے ملوا دے پھر وہ دونوں ہسپیٹل آتے ہیں آکشی منوی سے ملتی ہے منوی اسے پوچھتی ہے اسے یہاں کیوں لائی وہ کہتی ہے مجھے آنے نہیں دے رہا تھا منوی کہتی ہے مجھے اس سے بات نہیں کرنی آکشی کہتی ہے ایک بار اس کی بات تو سن لے منوی کی ماں اس پر غصہ کرتی ہے کہتی ہے کون ہے وہ لڑکا گنڈا ہے اور وہ سائیڈ ہیرو لڑکا ہے کی لڑکی ایسے دوست ہے تیرے کیوں آئے ہو یہاں منوی کہتی ہے آزاد دیش ہیں کوئی کہی بھی جا سکتا ہے شاید انہیں میرے فکر ہو رہی ہے کوئی میرے بھی آبی تم یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے نمونوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ منوی کہتی ہے جب تک پاپا آپریشن تھیٹر سے باہر نہیں آتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی تب ماں کہتی ہے اور کتنی بدنامی کرائے گا منو منوی روتے ہوئے کہتی ہے آپ کو تو مجھے میرے نام سے بلانے میں بھی شرم آتی ہے منوی نام ہے میرا ماں میں تمہاری بیٹی ہوں ماں کہتی ہے پائدائش ہی تو نہیں تھی منوی کہتی ہے میں ہمیشہ سے بیٹا نہیں بیٹی ہی تھی راتو رات مجھے کوئی شوق پائدہ نہیں ہوا آپ کو کتنی بار سمجھاؤ کتنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ بچپن سے آپ کو دیکھ کر سکھا ہے کہ عورت کیسے بنتی ہے ترض گئی تھی ممتہ کے لیے ایک بار مجھے بیٹی مان لیتے کیا ہوتا لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو آپے کی اولاد پر ماں کہتے ہیں اور رو رو کے بکھیڑا کھڑا مرد کر میں اور ٹینشن نہیں لینا چاہتی مانوی وہی رونے لگتی ہے آکشی اسے سنبھالتی ہے تھوڑی دیر بار ڈاکٹر بہار آتے بتاتے ہیں کہ ابھی بھی ان کی طبیعت خراب ہے ماں کہتے ہیں کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں کیا پر ڈاکٹر کہتے ہیں پر یہ مانوی کون ہے وہ بار بار اسی کا نام لے رہے تب کوئی نہیں بتاتے کہ مانوی یہی پر ہے یہ دیکھ منو کہتا ہے یہی ہے مانوی برگیڈیر ساپ کی بیٹی ڈاکٹر مانوی سے کہتے ہیں آپ اندر جا کر دیکھ سکتی ہے پر اسے کہتی ہے کوئی پرابلم ہے تو کال کر لینا اکیلے ہیرو مت بنا منو کہتا ہے اکیلی کہا ہے جی میں ہوں اس کے ساتھ پھر سارے لوگ بہاں سے چلے جاتے اور مانوی منو اسے بات نہیں کرتی وہ غصے میں ہوتی منو اسے منوانے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے میری بہنوں نے تیرے ساتھ جو کیا اس کے لیے معافی مانگتا ہوں پر منوی اسے کہتی ہے میں تمہیں معافی نہیں دوں گی آگے بولو منو کہتا ہے میری مری مرہوی ماں کی قسم کھاتا ہو کہ میں نے میرے بہنوں کو نہیں بتایا منوی کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تُو نے انہیں خود کر سکتی ہوں تُو چاہتا تھا میں تیرے زندگی سے چلی جاؤ اب تُو تیرے راستے اور میں میرے برمنو اسے رکھتی ہوئے کہتا ہے جب سے تم نے بتایا تب سے پاگل ہو گیا ہوں یہ ٹرانس لفظ پہلے کبھی سنا نہیں تھا بم پھوڑ دیا اچانک چیز میں من نہیں لگتا مانو کہتی ہیں یہ سب کہنے کی بات دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پکڑ پائے گا تو لوگ تانے ماریں گے شاید زندگی نارمل بھی نہ ہو منو کہتا ہے تجھے کیا لگتا ہے میرے زندگی نارمل ہے ایک لانگ ٹائم گر فرن بنائی تھی پر وہ پڑھ سولو کے ساتھ بھاگ گئی باپ کا افیر چل رہا ہے میری دو بہنوں میں تو پرمنٹ مات آگئی ہے 32 سال کا ہوں گیا ہوں سپلی بن خا خا کے چھاتی میں پمپل ہو گئے نارمل تو نظریہ ہوتا ہے تب وہاں منو کے گھر والے آتے پاپا منو کو ماں کی قسم دیتے ہے گھر چلنے کو کہتے پرمنو نہیں مانتا اور انہیں یہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے اور منو منو کو جواب دیئے بینہ پاپا کے پاس چلی جاتی ہے منو روتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے کامپیٹیشن کا مانوی ماں کے گلے لگتی ہے اور منو کو سپورٹ کرنے چاہتی ہے یہاں منو سینڈی سے ہارنے لگتا ہے وہ منوی کو ہی یاد کرتا ہے سینڈی گوٹ کامپیٹیشن کو لگاتار دو بار جیت چکا تھا سینڈی اور منو کا آخری مقابلہ آتا ہے سینڈی خود کے ریکارڈ توڑتا ہے سینڈی نے 140 کلو ویٹ لفٹن کا ریکار اس بار 145 کلو اٹھا کر جیت تا ہے پر منو ابھی بھی منو کو یاد کرتا ہے تب سینڈی اسے کہتا ہے منو تیری چھکی آگئی منو 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 کو ہا کرتی ہے اور یہ کہانی یہی پہ ختم ہوتی ہے اس کہانی سے میں آشک کرتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ میں بدلہ آئے بھگوان نے ہم انسانوں کو الگ بنائیا ہے اس میں ہمارا کوئی کسور نہیں ہے پر ہماری سوچ کو بدل ضرور سکتے ہے تو جو جیسا ہے اسے بیل پریس کرے تھنک یو فور وچ انسان